اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ مبارک کے پورے آخری عشرے میں ایک دن نہیں تین دن نہیں پانچ دن نہیں پورا آخری عشرہ اپنے بستر کو لپیٹنے کے حکم دیتے تھے اور یہ آخری دس راتیں ماہر رمضان المبارک کی یہ ہوئی دس راتیں ہیں آخری والی کہ جن کے لئے پروردگار نے سورہ والفجر میں یا جس کو سورہ حسین ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں والفجر والیال اشر قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی دس راتیں ماہ محرم الحرام کی پہلی دس راتیں یا ذلحجت الحرام کی پہلی دس راتیں یا ماہ مبارک رمضان کی آخری دس راتیں تو شب قدر شب تیئیس کے بعد شب پچیس کی اہمیت بھی اور شب ستائیس کی اہمیت بھی اور شب انتیس کی اہمیت بھی تو تاق ہونے کے اعتبار سے ایک اہمیت یہ تاق راتیں آخری عشرے کی اور ایک خود آخری عشرے کی اہمیت اپنے مقام پر اس اعتبار سے امام امام نقی علیہ السلام کا دیا و توفہ تو اس شب میں شب قدر شب ستائیس ماہ رمضان میں ایک تو وحدت کی بات کریں امیت کے اعتبار سے کہ سارے مسلمان اگر آج منع رہے ہوں لائلہ تل قدر تو آپ بھی منع سکتے ہیں لائلہ تل قدر آپ بھی رجعاً سارے عامال کر سکتے ہیں ساری دعائیں پڑ سکتے ہیں البتہ امام نقی علیہ السلام کا توفہ یاد رکھئے گا کہ امام علیہ السلام نے زیارت جامعہ کبیرہ کا ایک عمدہ ترین توفہ عطا کیا ہے تو اگر اس رات میں شب ستائیس ماہ رمضان ہے آپ اگر زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کر لیں اور پھر وہ امام کی خدمت میں اور ایک امام نہیں سارے آئمہ کی خدمت سارے آئمہ بلکہ سارے معصومین کی خدمت میں حدیعہ پیش کریں تو ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے سے آپ کی طرف سے زیارت جامعہ معصومین کی خدمت میں اس جملے کے ساتھ کے جہاں درود مکمل ہوا اے خدا جو دوستی رکھے امام نقی علیہ السلام سے تو اسے دوست رکھنا اور جو دشپنی رکھے امام نقی علیہ السلام سے تو اس سے دشپنی رکھنا اور عذاب کو دہرا کر دے دگنا کر دے بڑھا دے ہر اس پر جس نے کہ ظلم کیا امام نقی علیہ السلام کی ذات پر مفاتح الجنان سے شیخ عباس قمی کے تعلیم شدہ اس بہترین توفے سے ستائیسویں رمضان المبارک کی رات کے حوالے سے اس رات میں خاص طور پر غسل کرنے کا حکم یہ مسئلہ میں توزیع المسائل سے بیان نہیں کر رہا شیخ عباس قمی کے کتاب مفاتح سے بیان کر رہا اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ رجعان غسلی کی اہمیت اپنے مقام بر اور رجعان کا مطلب ہے کہ اب اس غسلی کے بعد آپ کو نماز وغیرہ کیلئے وضو بھی کرنا ہوگا تو نیت کیا ہوگی شب ستائیس ماہ رمضان کا غسل بجالاتا یا بجالاتی ہوں قربتن وطاعتن الاللہ اور اسی غسل میں آپ شامل کر سکتے نیت غسلِ توبہ کو بھی اس کے بعد شیخ عباس قمی نے شب ستائیس کے لحاظ سے لکھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلاة و سلام اس رات میں پہلے پہر سے پچھلے پہر تک اول شب سے آخر شب تک اس دعا کو بار بار پڑھا کرتے تھے دعا کونسی اللہم مرزقنی التجافیہ اندار الغرور اے مابود مجھے نصیب کر کہ میں فریب کے گھر سے دوری اختیار کر اللہم مرزقنی التجافی تجافی معنی دوری مجھے عطا کر دے دوری اندار الغرور اس گھر سے یعنی دنیا سے فریب کا گھر غرور دھوکا غرور کا وہ ترجمہ جو اردو میں وہ الگ ہے غرور کا وہ ترجمہ جو عربی کے لحاظ سے وہ الگ یعنی فریب اور دھوکا والعنابتا الہ دار الخلود اور اللہم مرزقنی الانابتا اور مجھے نصیب فرما الانابا پلٹنا رجوع کرنا الہ دار الخلود کہ میں دنیا اور دار غرور سے دور رہوں اور دار خلود ہمیشہ رہنے والا گھر اس کی طرف رغبت اختیار کروں الانابا تیسرا جملہ اور آخری جملہ والاستعداد تیاری للموت قبل خلول الفوت فوتگی سے پہلے مر جانے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے لئے پرولدگار مجھے توفیق اطا فرما مجھے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق اطا فرما تو شب ستائیس ماہ رمضان چوٹھے امام علیہ السلام کی اس دعا سے تین پیغامات ایک دار غرور سے دوری ایک دار خلود سے قربت ایک موت سے پہلے موت کے لئے تیاری